جنید خان اللہ کرے کہ ان کا یہ طور طریقہ ہمیشہ قائم رہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ شروع شروع میں تو سب سے میل ملاب ہوتا ہے لیکن بعد میں لوگ اپنے علاقوں کو بھول جاتے ہیں مگر پھر اگر جنید خان نے یہاں پر ایک اکیڈمی قائم کر دی ہے تو کم از کم اس علاقے کو وہ بھولے گا تو نہیں اور اگر کہیں دور چلا بھی گیا تو اس قسم کی اکیڈمی ہمیشہ لوگوں کو اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں یادہانی کرواتی رہے گی بڑی اکیڈمیز کس قسم کی ہوتی ہیں ہم اس کے بعد جاتے ہیں لاہور جہاں پر پاکستان کی بیل اقوامی شورتیافتہ اکیڈمی کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ثوابی کے اندر بننے والی یہ چھوٹی سی اکیڈمی ویسی بن سکتی ہے یا نہیں ایمبیشن ہو تو ایسا جیسا جنید نے اکیڈمی بنا کر دکھایا اکیڈمی ہو تو ایسی یا اس سے بھی کہیں بہتر جنید کے پاس ہم اس اکیڈمی میں گئے ان سے ہم نے بات چیت کی اور کہا کہ ذرا آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ثوابی میں جو کام کیا اس قسم کا کام ہونا چاہیے نہیں اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہے تھے موسم خوشگوار تھا نیٹ اس دن شام کو ہونا تھا تو ہم نے ان کو صحیح وقت پر جا پکڑا دوسرے دوست جو تھے ان کے اویلیبل نہیں تھے جنید کو ہم اکیڈمی کے اندر لے کے آئے اور جانا ہے چاہا کہ ان کا ایمبیشن کیا ہے ثوابی کے اندر کیا اس قسم کی اکیڈمی بننی چاہیے مجھے جنید اگر اکیڈمی ہو تو ایسی اکیڈمی ہونی چاہیے بننی تو ایسی چاہیے میں سے آپ اس کے بعد یہ اکیڈمی جو ہے پاکستان کی ورل لیول پہ میرے خواہ میں یہ دوسرے یا تیسرے ممبر پہ ہیں اور اگر ایشیا میں دیکھ جائے تو انڈیا وغیرہ سے بھی یہ بیسٹ اکیڈمی ہے یہ کیا ہے یہ آسٹرو ٹاف گھاس ٹایوی کیا ہے یہ سپیشل اسکلی دلائی یہ کارپٹ ہے لیکن اس کو وہ ٹرپ بنایا ہوا ہے جیسے کرکٹ لینگوی میں ٹرپ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ مشین پہ بھی کل سکتے ہیں مشین یہ پڑی ہوئی ہے یہ مشین ہے اس پہ آپ سپنگ والل فال بولنگ سب اور اس میں آپ ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں نا کہ سپیڈ کتنی ہے اس میں یہ بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے یہاں پہ پیچھے سے یہ بال لگاتے ہیں یہاں سے بول آتے ہیں اس کے پیچھے یہاں پہ بنا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے سپیڈ اور سوئنگ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ پلس منس اگر آپ سوئیڈ بڑھانا چاہتے ہو یا کم کرنا چاہو یا سوئنگ جس لیول پہ یا سپنگ والل جو بھی بولر ہوتا ہے وہ ہی کھل رہتے ہو تو اس میں کھاپی ہوتے ہیں ابھی تو لائٹ وغیرہ آپ ہے لیکن لائٹ وغیرہ سب کو جس طرح نارمل ہوتا ہے نائٹ مائچ میں وہی پسیلت ہے میں آئلویس تھوٹ کہ شاہد جی اندر یہ گراس کا بند پس کی ہوگا کیونکہ میں نے بعض دیکھیں انگلینڈ کے اندر جن کے اندر انہوں نے انڈور بھی جو ہے نا وہ ہیں انڈور لیکن رکھا گراس ہوا ہوئے لیکن یہ گراس تھے کارپٹ اور اس میں فرق نہیں پڑتا ہے ویسے کا ویسے یہ بول آتا ہے اوپر اس میں بول ویسے ہی آتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے نا تو اس کو وہ سائیڈ پہ جو بنایا ہے وہ الگ سائیڈ پہ جہاں پہ سوئنگ ہو تو وہاں پہ کیل دیتے ہیں اب اس میں وہ والا دیکھ تو وہ ایسا لگ رہے جیسے مطلب انگلینڈ وغیرہ ٹھک ٹھک گراس یہ والا ہو گیا تو جس طرح ایشیا کی وکٹیں ہوتی ہوئی ہوتے ہیں وہ تو آپ ایڈجس ہو جاتے ہو کیونکہ وہ کلر بھی اس طرح ہوتے ہیں اور بال بھی اس طرح اس طرح تو بال کرنے میں باہر بال کرنے میں فرق ہے ٹریننگ آپ کو لگتا ہے ٹریننگ کا مطلب بیٹسمن کا تو اتنا فرق نہیں ہے لیکن بالر کا ہے کیونکہ بالر یہاں پہ سپائکس میں آپ بال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹرینر پہننا پڑتے ہیں تو اب بھی مطلب باہر جو بارش ہوتی ہے یا نیٹ آوییڈبل نہیں ہوتے باہر تو پھر انڈور جب کرتے ہیں تو پھر اس میں رن اپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہوگا رن اپ کی پھلی جگہ ہے آپ کو بس پوری رن اپ کی تو کافی جگہ ہے اگر دیکھا جائیں مطلب وہ نہیں ہے کہ جتنا میچ میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ جو بیٹسمن کا نارمل بولر کا جو ہوتا ہے رن اپ تو اس میں آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایونچلی سوابی میں ایسی اکڑوی بننی چاہی ہے یہی ہے کہ یہ تو سوابی میں تو ظاہری باتیں ہونے چاہیے ایمیشن ایسا رکھنا چاہیے مطلب سوچ میری یہی ہے کہ مطلب انڈور ہو لیکن یہی ہے کہ باقی تو ابھی کراچی اسلامباد وغیرہ میں بھی نہیں بنی ہے اس طرح کی اکڑوی لیکن یہی ہے کہ میرے کوشش یہ ہو آپ کو پتہ نہیں کہ جو اگر نہیں بنی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ بننے کی گنجائے سو فیصد ہے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو سو فیصد گنجائے چاہیے لیکن سوچ میری یہی ہے کہ مطلب اس قسم کی نہیں ہو لیکن اس کے نزدیک ہو کیونکہ اتنی جگہ تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح اس میں پانچھے وکٹے بنی ہوگی میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں دو وکٹو والی جگہ ہو اٹلیسٹ ہونی چاہیے نہیں نہیں آپ نے جو کام شروع کیا وہ آگے چلے گا اور وہ یقین ہے کہ یہ ریپلیکیٹ ہوگا جب کام شروع ہو رہا ہوتا تو اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا کچھ اس سے ہو سکتا ہے لیکن لگے رہے ہیں کام کرتا ہے نہیں اس میں ابھی یہی ہے کہ وہ گوہر انقلابی نے ہم سے بات کی ہے تو جو اکڑویں میں بنا رہا ہوں اس کی نزدیک ایک اور جگہ بھی ہے تو وہ حاجی صاحب کو تو نہیں دے رہے لیکن ہم فرض نہیں اس سے بات کی ہے تو اس نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ زمین بھی ہم دے دیں تو اس سے یہ ہوگی کہ ہم سالانہ پیسے اس کو دیں گے اور وہ زمین چالیس سال کے لئے ان سے لے لیں گے تو یہی اگر وہ زمین آجائے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی اور اس کے اندرے گھاس والا وکٹ بھی ہونا چاہیے آجی بالکل زبردست یہ تمام کے تمام سہولیات یقین یہاں پر میسر ہیں ٹینس بال سے کھیل کر پاکستان کے لڑکے دنیا بھر میں بین نقوامی میار کی اوپر پورے اترتے ہیں اگر اس قسم کی سہولیات ہر جگہ پر فراہم کر دی جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایک انونسبل ٹیم بن سکتا ہے اور معاملہ صرف کرکٹ کا ہی نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہر قسم کی کھیل کے فروغ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بنیادی سہولیات فراہم کرنی ہوتی ہیں ایک تنظیمی ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے اگر ریاست اور اس کی ادارے صرف یہی کچھ کر دیں باقی کام لوگ خود ہی سبھال لیں گے موسیقی